نمسکار دوستو ستپوریہ کلاسیس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں یو پی ٹرپلس سی ایگزام کے بارے میں آج ہم اس میں بات کریں گے جونر ریسٹینٹ کے ایگزام کے بارے میں اور یو پی آئی ٹی آئی انشٹیکٹر اندیسک بھرتی کے بارے میں مکہ سویکہ کا ریجلٹ یہاں پہ کب جاری ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے فورسٹ گارڈ کا ایگزام یہاں پہ کب کنڈیکٹ کرائی گا یو پی ٹرپلس سی تو اس کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جونر ریسٹینٹ ویکنسی کے بارے میں یہ ویکنسی دوہزار اکیس کے پیٹ پہ آئی تھی اور اس میں جب ٹوٹل پوشٹ تھی وہ بارہ سو باسٹ ٹوٹل پوشٹ تھی یہاں پہ جو ریجلٹ جاری کیا گیا تھا وہ پندرہ ہزار ایک سو چونتر اسٹوڈینٹ کا یہاں پہ ریجلٹ جاری کر دیا گیا تھا فروری دوہزار چوبیس میں اب یہاں پہ ٹائپنگ ٹیسٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ٹائپنگ ٹیسٹ یہاں پہ کب تک ان اسٹوڈینٹ کا یہاں پہ کرائے جائے گا تو ٹائپنگ ٹیسٹ یہاں پہ اگست کے سیکنڈ ویک میں نائنٹی پرسنٹ چانسز ہے آپ کا کنڈیکٹ کرا لیا جائے گا ہو سکتا ہے یہاں پہ جولائی کے لاشٹ ویک تک آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے ٹائپنگ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جونے ریسٹینٹ یہ ویکنسی یہاں پہ دوزار بائیس کے پیٹ پر آئی تھی اور اس میں جو ٹوٹل پوشٹ تھی وہ پہلے اڈتی سو پلس تھی پھر بعد میں انکریز کر کے یہاں پہ ٹوٹل پوشٹ پچپنسو بارہ کر دی گئی تھی اس میں جو مینس اگزام کے لیے کینڈیڈیٹ سوٹ لیسٹ ہوئے ہیں وہ دو لاکھ چھالیس اجار ایک سو تیرہ کینڈیڈیٹ یہاں پہ مینس اگزام کے لیے سوٹ لیسٹ کیے گئے ہیں اگر یہاں پہ اگزام ڈیٹ کی بات کرے تو یہاں پہ جو اس کا اگزام ہے لگ بگ اوکٹوبر یہاں پہ ایٹی پرسنٹ چانسز ہے اوکٹوبر کے سیکنڈ ویک میں اس کا اگزام کنڈکٹ کرا لیا جائے گا تو اوکٹوبر سے پہلے اس کا اگزام یہاں پہ کنڈکٹ نہیں کرائے جائے گا اور یہاں پہ پرسٹ کمپیٹیسن بھی کافی کم ہے اس یہاں پہ اس ویکنسی میں جونے ریزٹینٹ کی ویکنسی ہے جو اس میں کمپیٹیسن بھی کافی کم ہے کیونکہ دو لاکھ چھالیس اجار ایک سو تیرہ کینڈیڈیٹ یہاں پہ پورے اگزام نہیں دیں گے لگ بگ یہاں پہ ستر سے اسی پرسنٹ اسٹوڈینٹی اس اگزام کو دیں گے تو لگ بگ ایک لاکھ اسی اجار کے آس پاس یہاں پہ کنڈیڈیٹ مینس اگزام میں اپیر ہوں گے اب یہاں پہ نیکسٹ ویکنسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آئی ٹی آئی انسٹرکٹر اندازہ بھرتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ویکنسی تھی یہ دو جار اکیس کے پیٹ پر آئی ہوئی تھی اس میں جو ٹوٹل پوچ تھی وہ چوبیس سو چھے پوچ تھی اس میں مینس اگزام کے لیے سوٹ لیسٹ یہاں پہ کنڈیڈیٹ کتنے کیا گئے تھے چونتیس سو اٹھائیس کنڈیڈیٹ یہاں پہ مینس اگزام کے لیے سوٹ لیسٹ کیا گئے تھے تیس سو اکیس یہاں پہ کنڈیڈیٹ نے اس اگزام کو دیا تھا ایک سو ساتھ کنڈیڈیٹ یہاں پہ اپسنٹ ہو گئے تھے اس کے اگزام لیول کی بات کریں تو اس کا جو اگزام لیول ہے وہ ایزی آئے تھا کوئی تف اگزام اس کا نہیں ہوا تھا اب یہاں پہ اس کی کٹ اوپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر اس کی کٹ اوپ جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ کٹ اوپ ہے اس کے بارے میں دیکھیں تو یہاں پہ الیکٹیکل فیٹر اور ٹرنر یہ کیا ہے یہ ٹریڈ جو ہوتی ہیں موشلی زیادہ تر اسٹوڈینٹ پہ ہوتی ہیں تو اس لیے ان ٹریڈ کی جو کٹ اوپ ہے وہ جنرل کنڈیڈیٹ کی بات کریں تو باون کے اس پاس او بی سی پچاس ای ڈابلو ایس پچاس ایس سی یہاں پہ اڈتالیس ایسٹی یہاں پہ پہ پہتالیس لگ بگ یہاں پہ ایک نمبر اوپر نیچے جا سکتی ہے اب جو ریمیننگ ٹریڈ ہیں تو ان میں بہت ساری ٹریڈ آتی ہیں ریڈیو میکینک ہو گئی آر اے سی ہو گئی ان کی جو cut off ہے وہ 45 کے آس پاس یہاں پہ جانے والی ہے اگر ہم اس کے result کی بات کریں اس کا result یہاں پہ کب تک جاری ہو جائے گا تو اس کے result کی بات کریں تو یہاں پہ اس کا result 17 سے یہاں پہ 25 اگست 17 سے 25 اگست کے بیچ میں یہاں پہ اس کا result جاری ہونے کے chances ہیں اب یہاں پہ ایک اور vacancy کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مکہ سیوی کا اس کے result کے بارے میں بھی یہاں پہ بات کریں گے مکہ سیوی کا کے بارے میں بات کریں یہ دوزار اکیس کے پیٹ پر آئی تھی اور یہ لیک پال کے بعد دوسری ویکنسی تھی جو دوزار اکیس کے پیٹ پر یہاں پر آئی تھی اس میں جو ٹوٹل پوشٹ تھے وہ چھبیس سو تیران میں تھے یہاں پر ٹوٹل کینڈیڈیٹ جو تھے وہ پینتالیس ہزار آٹھ سو ستہون لگ بگ اٹھ سٹ پرسنٹ کینڈیڈیٹ نے اس اگزام کو دیا تھا اپروکس اکتیس ہزار ایک سو بیاسی کینڈیڈیٹ نے اگزام دیا تھا یہ پیٹ دوزار اکیس پہ آئی تھی یہ بھی تو اس کی ریوائزڈ آنسر کی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ریوائزڈ آنسر کی میں یہاں پہ دو کوششن یہاں پہ آئیو کی طرف سے گلت تھے تو وہ دو کوششن کے یہاں پہ مارک سبھی کینڈیڈیڈیٹ کو یہاں پہ ملنے والے اس پہ انیتا سنگھ کیس بھی چل رہا ہے وہ ریٹ جو ڈالی گئی ہے تو وہ کیس چل رہا ہے تو جولائی کے یہاں پہ جولائی کے لاشٹ ویک میں نیکسٹ ہیئرنگ کی جو ڈیٹ لگی ہوئے ہے تو اس میں جلدی سے جلدی آدیس ہو رکھا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی یہاں پہ کیس کو ختم کیا جائے اور یہاں پہ اس کا ریجلٹ یہاں پہ نکالا جائے اب یہاں پہ اگر اس کے ریجلٹ کی بات کریں تو اس کا جو ریجلٹ ہے وہ اکٹوبر یا نومبر سے پہلے یہاں پہ جاری نہیں ہونے والا ہے اس کا ریجلٹ اکٹوبر یا نومبر کے آس پاسی جاری ہوگا اگر یہاں پہ کٹ آف کی بات کر لیتے ہیں تو جنرل کینڈیڈیٹ کی جو کٹ آف ہے وہ 58.60 EWS کی 53.35 OBC کی 56.30 اور SC کی یہاں پہ 51.54 یہاں پہ اور ST کی بات کریں تو 47.38 یہ کٹ آف یہاں پہ رہنے والی ہے اس سے اوپر یہاں پہ کٹ آف نہیں جائے گی دو مارک یہاں پہ سبھی کنڈیڈیٹ کو ملیں گے آئیو کی طرف سے کیونکہ وہ revised answer کی میں دو کوششن آپ کو گل لیتا ہے وہ آپ نے دیکھی لیے ہوں گے اب یہاں پہ next vacancy کی بات کر لیتے ہیں forest guard کی vacancy کی تو forest guard کی vacancy کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو total post ہے وہ 701 ہے یہ 2022 کے پیٹ پہ آئی ہوئے ہے یہ 2022 کے پیٹ پہ یہاں پہ آئی ہوئے ہے اس میں جو total form fill up ہوئے ہیں وہ 1,35,728 form یہاں پہ fill up ہوئے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں total vacancy کتنی ہے 701 701 کا 60 گناہ مانے تو 42,000 candidate کو main exam کے لئے short list کیا جائے گا اگر یہاں پہ exam کی بات کریں تو آپ نے exam دیکھ لیا ہوگا exam calendar youpeter plus c کا تو October کے first year last week میں اس کا exam یہاں پہ conduct کرائے جا سکتا ہے اب youpeter plus c کی باتوں پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا calendar کبھی follow نہیں کرتا youpeter plus c تو پھر بھی یہاں پہ October کے اس پاس یہاں پہ اس کا exam جاری ہو سکتا ہے اب یہاں پہ short list کی date کی بات کریں تو short list کی date لگ بگ یہاں پہ 20 july 20 july کے اس پاس یہاں پہ آپ کو ملنے والی ہے short list کے بارے میں بتاؤں تو یہاں پہ short list کا notification 20 july کے اس پاس pat cut off کی بات کر لیتے ہیں pat cut off کی بات کریں تو یہاں پہ general candidate کی 61 OBC کی 60 EWS کی 60 SC کی 58 اور ST کی یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ST کی یہاں پہ 55 کے اس پاس cut off رہنے والی ہے